یہ لادلہ پن کیوں ہے اور دوسرے اتنے ستیلے کیوں ہیں اس کا ہر گناہ معاف ہے یہ جو کرے کوئی پوچھنے والا نہیں اور دوسروں کا حساب دن رات بھی لیا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں اور دوسروں کا حساب دن رات بھی لیا جاتا ہے اور ان کے لیے سٹینڈرز بھی اور بنائے جاتے ہیں خان صاحب یہ جو کل دوبارہ ایک دفعہ فنینشل ٹائمز میں سٹوری آئی ہے یہ کیا ہے یہ فورن فنڈنگ نہیں تو اور کیا ہے اسے امپورٹڈ فنڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے یہ وہ امپورٹڈ فنڈنگ اور امپورٹڈ ڈالرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی جس پیسے سے آپ نے دھرنے دیئے جس پیسے سے آپ نے انتخاب لڑے جس پیسے کو آپ نے اپنی جیب میں اور اپنی باجی علیمہ کی جیب میں ڈال کر کہیں نیو یورک کے فلیٹ بنائے اور کہیں پاکستان میں محال بنائے دوسروں کو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت آپ کے آپ کے اپنی جیب میں امپورٹڈ فنڈنگ اور خان صاحب آپ صرف کرپٹ نہیں ہے آپ اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہیں آپ معاشی طور پہ بھی کرپٹ ہیں آپ دماغی طور پہ بھی ڈسٹرب ہیں آپ یہ جو آپ کے اخلاقی کرپشن ہے یہ ہے وہ فیصلہ امریکی عدالت کا آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا آپ معاشی طور پہ بھی کرپٹ ہیں صرف پاکستان کے اندر گوگی پنکی اور بزدار نے شہادتیں نہیں دیں یا انہوں نے پیسے لے کر آپ کو نہیں بچائے بیرونے ملک سے بھی پیسے کبھی کرکٹ کے نام پر اور کبھی کسی اور کھیل کے نام پر آپ کی جیب میں پہنچے ہیں وہ پیسے اور اس کے بعد یہ سٹوری یہ ہے وہ سٹوری فرینشل ٹائمز کی کیوں نہیں سو کرتے اس کو نہ آپ امریکی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں نہ آپ فنینشل ٹائمز بی بی سی کے آنے والی سٹوریوں کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے برطانیہ یا امریکہ یا مغربی دنیا میں آپ لادلے والا آپ کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا قانون کے مطابق وہاں سلوک ہوگا وہاں آپ کو سٹین نہیں ملیں گے وہاں آپ کے گناہ نہیں چھپائے جائیں گے وہاں کوئی لادلہ اور کوئی سٹینہ نہیں ہوتا اس لیے آپ نے ان کو چیلنج نہیں کیا آپ تو کہتے ہیں مغربی جمہوریت مغربی میڈیا مغربی اخلاقیات کے آپ لیکچر دیتے ہیں آپ کیوں نہیں اس کو چیلنج کر رہے کیونکہ دال میں کالا نہیں ہے پوری ڈالی کالی ہے آپ صرف کرپ نہیں ہیں آپ نے صرف گوگی پنکی اور بزدار اور یہاں سے آٹا چینی پیسے نہیں لیے آپ نے پوری دنیا سے بھی اسی طرح پیسے لیے آپ انٹرنیشنل کرپ ہے آپ انٹرنیشنلی اخلاقی طور پر کرپ ہے اور یہ ساری چیزیں یہ جو ابراج گروپ ہے جب اس کے روح روان عارف نکوی صاحب لندن میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ جو تین ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں کہ جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس میں سے پہلا نمبر عارف علوی کا دوسرا نمبر عمران خان کا اور تیسرا نمبر وہ اپنی کسی کمپنی کے کسی عددار کا دیتے ہیں یہ عارف نکوی جب گرفتار ہو اور اس سے وہ نمبر دے عمران خان تمہارے وہ ڈالر بھیجے تمہیں جب اس پہ کرپشن کا اس وقت ایک بہت بڑا بینل اقوامی مقدمہ چل رہا ہے تم بھی اس کے ملزم ہو اور یہ پاکستان میں یہ کب تک چلے گا کہ گالی دو اور فیصلے لو کیونکہ آپ کی زبان بہت لمبی ہے اس لیے آپ کو آٹھ سال دے دیے جاتے ہیں آج بھی آٹھ سال بعد بھی انصاف کے منتظر ہے پاکستان کی قوم آج اتنے شواہد کے ہونے کے باوجود آج بھی فیصلہ تمہارے خلاف سناتے ہوئے نہ جانے کیا ڈر ہے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں جو تم نے خود جمع کروائے ہیں اور جو کہ سٹیٹ بینٹ کو پاکستان نے جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ تم نے کتنے ایک آؤونٹس 29 کے قریب اگاؤونٹس ایک تروڑوں اربوں روپیہ ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ جس میں پیسے سامل ہے اسرائیلیوں کے اور انڈینز کے وہ استعمال کی ہیں خدا کا واستہ ہے پاکستان کو پاکستان میں جو انسان